اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے کام کرنے کا مقصد سیاست نہیں ہے کسی بھی مذہب فرقے کی دلازاری نہیں ہے حکومت پر نکتہ چینی کرنا نہیں ہے پیغام محبت ہے اور محبت والے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے آج ہم بات کرتے ہیں ذکر اللہ اور ولایت کی ویسے عام طور پر اگر دیکھتے ہیں ویسے تو ولایت کی کئی اقسام ہیں یعنی کہ قلب کی روح کی سری خفی اکفہ آنا اور اس کے اوپر مزید توفیق الہی طفل نوری تو بہت سی اقسام ہیں لیکن ویسے عام طور پر جب دیکھا جاتا ہے اس کو تو ولایت کی دو اقسام ہیں ایک ولایت سغرہ ایک ولایت کبرا ولایت سغرہ والے کا ذکر اور ہے اس کا درجہ اور ہے ولایت کبرا کا ذکر اور ہے اور اس کا درجہ بھی اور ہے ولایت سغرہ والا محبت میں شامل ہے ولایت کبرا والا عشق میں شامل ہے ولایت سغرہ والا ہم کلامی میں شامل ہے ولایت کبرا والا دید میں شامل ہے ولایت جو سغرہ ہے ولایت سغرہ کا تعلق کس سے ہے اور اس کا ذکر کیا ہے پہلے دور میں ولایت سغرہ بھی نہیں ملتی تھی ولایت سغرہ کو پانے کیلئے جنگلوں میں جانا پڑتا تھا پھر جو آگے ولایت سغرہ ملتی تھی آج ولایت سغرہ شہروں میں بانٹی جا رہی ہے لینے والے کم پڑ گئے ہیں لیکن عطا کرنے والے کے پاس کوئی کمی نہیں ہے اب ولایت سغرہ کی طاقت کتنی ہے جس کو آج کے دور میں ولایت سغرہ مل جائے اس کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے ہی خاندان کی پچھلی سابقہ سات نسلوں کو بخشوا سکتا ہے جی ہاں اس بندے کے پاس خود چاہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اس دن کسی کی مجال نہیں کہ کوئی سفارش کرے قیامت کے دن مگر وہ جن کو عزم دے دیا گیا یعنی جن کو اجازت دے دی گئی تم چاہو تو سفارش کر کے بخشوا سکتے ہو وہ بخشوا سکتے ہیں وہ ولایت سغرہ والے ہیں ولایت سغرہ کا تعلق کسی سے ہے ولایت سغرہ کا تعلق آپ کے قلب سے ہے اگر آپ کے دل کی دھڑکنوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی اگر آپ کے دل کی دھڑکنوں نے اللہ ہو اللہ ہو پکارنا شروع کر دیا اگر آپ کے اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر رب کا نام گنجنے لگ گیا تو آپ ولایت سغرہ میں داخل ہو چکے ہیں تو یہ تمام انعیات انعامات آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں اور اس کا ولایت سغرہ کا ذکر کیا ہے اللہو 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 یہ ولایت سغرہ کا ذکر ہے ولایت کبرہ کا ذکر اور ہے ولایت کبرہ میں وہ شامل ہوتا ہے جو کم سے کم لطیفہ اکفہ ونہا لطیفہ انہ جب زندہ اور بیدار ہوتا ہے رب کے روح بروح ہوتا ہے تو پھر وہ ولایت کبرہ میں شامل ہو جاتا ہے اب ولایت کبرہ کے بھی مزید آگے اقسام ہے لیکن کم سے کم جو درجہ ہے وہ لطیفہ انہ کا ہے لطیفہ انہ بیدار ہو کے رب کے روح بروح ہو جائے زندہ ہو جائے عشق میں داخل ہو جائے تو وہ ولایت کبرہ میں آ جاتا ہے جب اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کبرہ میں آئے تو وہ آدھی امت بکشوا گئے ولایت کبرہ والے کو اتنی طاقت اور سہلایت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ ولایت سغرہ والا اب اس کا میں ایک بات اس میں مس کر گیا ہوں ولایت کبرہ میں ذکر کیا ہے ولایت کبرہ میں جو ذکر ہے وہ ہو کا ذکر ہے ہو کا ذکر یا ہو یا ہو یا ہو کا ذکر کرے گا یا پھر اگر ذکر کرے گا تو ہو کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اس میں یا بھی شامل نہیں کیا جاتا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جس کو ولایت سغرہ ملتی ہے اللہ بھی بڑا بڑا دانا ہے بڑا عقل مند ہے جس کو ولایت سغرہ دیتا ہے اس کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرتی ہیں سات نسلوں کو بھی بخشوا سکتا ہے اسی طرح آج کے دور میں تو تقریبا جو بھی آتا ہے نواز دیا جاتا ہے ذکر قلب سے اب وہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے ولایت سغرہ والے پر کہ وہ سفارش کر کے اگلے کو بخشواتا ہے اپنی سات نسلوں میں سے یا نہیں بخشواتا تو اللہ کیا کرتا ہے اس کی تو قبولیت ہو گئی اس کو ولایت سغرہ دے دی پھر اللہ اس طرح کرتا ہے کہ ولایت سغرہ والے کے خاندان والوں کو ہی اس کے خلاف کر دیتا ہے اور خاندان والوں سے اس کو عذیت دلواتا ہے تاکہ وہ مکمل طور پر اپنے خاندان سے رخ پھیر لے اور اپنے دل کی توجہ ہمیشہ رب تعالیٰ کی ذات کی طرف کرتا رہے تاکہ ولایت سغرہ پانے کے بعد اس کا دل صرف خاندان میں نہ رہے بلکہ اللہ سے واصل رہے اور جن کو ولایت کبرا ملتی ہے ان کے پاس تھاکہ تو بے شمار ہوتی ہے اویسے کرنی کو جب ولایت کبرا دی پھر آگے کیا ہوا اویسے کرنی رضی اللہ عنہ کو بٹے مارا کرتے تھے لوگ پتھر مارا کرتے تھے بندے زخمی کر دیا کرتے تھے لہو لہان کر دیا کرتے تھے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ ولایت کبرا والا چاہے جس کو چاہے بخشوا جائے لیکن اللہ ان سب سے متنفر کر دیتا ہے اور صرف اپنی ذات تک رکھتا ہے ولایت کبرا والے اللہ سے عشقیہ کرتے ہیں اس کی دید میں اس کے دیدار میں مہو رہا کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کم سے کم ولایت سغرہ میں آ جائیں تو آپ کو ذکر قلب کرنا ہوگا ولایت کبرا والے یا ہو کا یا صرف ہو کا ذکر کرتے ہیں ولایت سغرہ والے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ہو اللہ ہو کا ذکر کرتے ہیں آپ ولایت سغرہ میں کم سے کم آ جائیں تاکہ جس کو آپ چاہیں بخشوا دیں لیکن جس کو اللہ نہیں چاہتا بخشوانا تو اس سے اس مومن کو عذیت دلواتا ہے یعنی اللہ جس کو پسند کرتا ہے ولایت سغرہ والے کو اس بندے سے فائدہ دلواتا ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اور اس کو نہیں چاہتا کہ اس کی بخشی شو ولایت سغرہ والے کو اس بندے سے اس کو عذیت دلواتا ہے تکلیف دلواتا ہے تاکہ اس کے دل میں اس کی محبت نہ رہے بلکہ اس سے روک پھیر ہی لے لیکن آپ چاہیں کہ ولایت سغرہ میں داخل ہو جائیں اس کے لیے دل کو روشن کرنا ہے دل کی دھڑکنوں کو ذکر میں لگانا ہے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹھتے دھڑکنے میں حسوس کریں ایک ٹک کے ساتھ اللہ دوسرے کے ساتھ ہو ملیں اللہ ہو گرمی لگے سانس پھولنے لگے یا سینے میں جلن محسوس ہو چوبن محسوس ہو یا برداز سے باہر ہونے لگے پھر تصور کریں پورے سینے پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دروشی پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد اب آپ دروشی پڑھیں گے یہ تو آپ کے سینے کو تھنڈا کر دے گا ذکر کی گرمی سے جو آپ کے بدن میں یا سینے میں لگی ہوئی ہوگی اس کو دور کر دے گا اگر آپ کو ذکر الہی کی وجہ سے جلالیت آتی ہے غصہ آتا ہے تو اس کو بھی تھنڈا کر دے گا آپ کے اندر بیچینی کو بھی قرار میں تبدیل کر دے گا آنکھیں بند کریں توجہ دل کے جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کریں اور ساست پڑھیں اللہ ہو 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 ہاں کبار